جو فیس بک استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کوئی ایسی پوسٹ شیئر نہ کریں جسے لوگوں کے حوصلے ٹوٹیں ایسا کوئی کام نہ کرو جسے لوگوں کے حوصلے ٹوٹیں ایسی کوئی بات شیئر نہ کرو جسے لوگوں کے اندر خوف و حراس پیدا ہو جائے ایسا کوئی کام نہ کرو جسے لوگ خوف زدہ ہو جائیں ایسی کوئی بات شیئر نہ کرو جسے لوگ خوف زدہ ہو جائیں ایسا کوئی عمل نہ کرو جسے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف تاری ہو جائیں حوصلے بلند کریں اللہ کا ایک نظام ہے نا یہ تو مالک کا نظام ہے اب جنگ تو لگ گئی ہے دشمن تو مقابلے میں آ گیا ہے جنگ شروع ہے جنگ شروع ہے اب تو اب تو اللہ تعالی جس کو کامیابی دے گا لیکن یاد رکھو مسلمان ہونے کی حسیت سے جب پاکستان بنا تھا ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی آج دشمن کیوں غالب آتا ہے دشمن کیوں اس طرح حملے کر رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے پتہ آپ کو کیا وجہ ہے زنا عام ہو رہا ہے شراب عام ہو رہی ہے بد فیلی عام ہو رہی ہے برے کام عام ہو رہے ہیں گناہ عام ہو رہا ہے ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے یار یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے جو ٹیکس میں اٹھائی جاتی ہیں اور گناہ کو پرموڈ کیا جا رہا ہے بیمانی عام ہو گئی دھوکہ عام ہو گیا فراوڈ عام ہو گیا سود کا سسٹم عام ہو گیا رشوت کا لینو دین عام ہو گیا جو آپ کا اصلی کام اس کام کو کروانے کے لیے بھی رشوت دینا ضروری ہو گئی ہے جب قوموں کے اندر اتنی بے ہیائی آ جائے تو پھر ایسی قومیں دنیا میں آباد نہیں رہتی یاد رہا ہے پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں سوچو بے ہیائی اتنی عام کر دی کہ گھر والوں نے کہا کہ کپڑے پورے پہن لیں اس پہ لڑائی شروع کر دیتی ہے اس پہ جا گھڑا کرتی ہے کہ میں نے پورے کپڑے نہیں پہننے عورتیں انہیں ناچنا تو چھوٹا لفظ رہ گیا ہے یہ بے ہیائی اتنی عام کر دی کہ آج دشمن ہمارے پہ غالب آنے لگا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن آج دشمن کی یہ جرت ہوئی کہ اس نے ہمیں للکار دیا ہے کس لیے ہمارے ایمان کمدور ہوئے بے ہیائی عام ہوئی مردوں میں بھی عام ہو گئی عورتوں میں بھی عام ہو گئی ہے بے ہیائی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اتنی بے ہیائی عام ہو جائے اتنی بے ہیسی ہو جائے جب اتنا گناہ عام ہو جائے میں بحاصیت قوم دیکھنا چاہیے کہ بحاصیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں آپ اگر دس سال پیچھے چلے جائیں اور سوچیں کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے کتنا ڈرتے تھے اور آج سوچو بندہ سوچتا ہے یار یہ وہ لوگ ہی نہیں ہے یہ اتنی بے ہیائی عام ہو گئی ہے اتنی رشوت عام ہو جائے اتنا سود عام ہو جائے تو پھر ایسی قومیں عباد رہتی ایسی قومیں پھر تباہ ہو جاتی